اگر چار اکتوں علی نماز میں دو یا تین رکھتے ہیں پڑھ کر سلام پھیر دیں اور بعد میں یاد آئے تو بکیہ نماز دا کرنی ہے اگر تو بعض سے مراد اسی وقت ہے یا آپ گھر جا رہے تھے راستے میں لیکن بعض سے مراد یہ ہے کہ بات زور کی ہو رہی ہے اور آپ کے عشاء کے وقت یاد آئے پھر تو پوری نماز ہی پڑھیں اگر اسی وقت یاد آگیا ہے تو بھلے آپ نے کسی سے گفتگو بھی کر لی ہے یا آپ کا وضو بھی ٹوٹ گیا ہے اسی وقت وضو کریں اور وہیں سے نماز شروع کریں جو ایک رکت رہ گی تھی وہ پڑھیں اور اس کے بعد سجدہ صاحب کریں آپ کی نماز درست ہے بخاری مسلم میں اس پہ حدیث موجود ہے نبیل اسلام تو زور یا اثر کی دو رکھتے ہیں پڑھا کے مسجد سے بھی باہر چلے گئے تھے تو ایک صحابی نے پیچھے جا کے کہا یا رسول اللہ نماز کم ہوگی ہے یا آپ بھول گئے ہیں تو آپ نے فرمایا ہے نا نماز کم ہوئی اور نا میں بھولا ہوں یعنی آپ یہ بھی بھول گئے کہ آپ بھول چکے ہیں آپ بابوں کے علم غیب کو لے کے بیٹھے ہیں یہ بخاری مسلم میں اللہ کے نبیل اسلام کے بارے میں پھر باقی صاحبہ نے بھی کہا یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں تو آپ نے پھر چارکتیں پوری کی اس کے بعد سلام پھیر کے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں اگر بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو سجدہ صاحب کے مسائل جو ہے نا احکامات میں نے تفصیل اس پہ گفتو کیا اس میں یہ حدیثیں بتائی ہیں تو نبیل اسلام نے کوئی آر محسوس نہیں کی اس حوالے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام مسجی میں تشریف لائے تو آپ فوراں پھر باہر نکل گئے اور کہا کہ انتظار کرو میں آتا ہوں پھر آپ طلوع افتاب سے تھوڑی دیر پہلے آئے اس حال میں کہ آپ کی ظلفوں سے پانی ٹپا کر رہا تھا اور آپ نے کہا کہ میں جنبی تھا لیکن میں غسل کرنا بھول گیا تو میں غسل کر کے اب آئے یہ بھی ہو جاتا ہے میرے بھائی